پناہکا کی پارک سبسیڈی پروگرام کو ایک بار پھر قیمتوں کا جھٹکا سبسیڈی کے اعلان کے ساتھ ہی سٹورٹس پر چینی کی قیمت میں دو روپے اور درجہ سون کے گھی کی قیمت میں پانس روپے کلو کا اضافہ شہریوں نے سستی اشیاء کی فاہمی کے حکومتی دعوان کو مسترد کر دی پجاز مقدس جانے کے خواہش مند مہنگے حج سے مشکل میں پڑ گئے اخراجات میں مزید سوالات روپے کا اضافہ مسترد حکومت سے حج سستا کرنے کا مطالبہ اخراجات بڑھانے کے فیصلے پر شہریوں کی سخت تنقید پریزہ حج کے دائیگی پر اخراجات بڑھانے کو ظلم کے مترادے پرار دیتیا پیسے کم کرے پیسے کم کرے تاکہ ہر غریب آدمی جا سکے چھپے رستم مالدار لاہوریوں کے گیرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے اربو مالیر کی چھپی ہوئی مہنگی پروپرٹیز کا سراغ لگا لیا اربو مالیر کی ایک ہزار ناؤسو چھہتر جائرادوں کا ریکارڈ گوشواروں میں زاہد نہ کرنے کا انکشاف کروڑوں کی پروپرٹی خریدنے والے ایک سو دس لاہوریے بھی نان فائلر نکلے ایف بی آر کے مطالقہ افراد کو نوٹسز جاری پندرہ روز میں جواب طلب کرتے الیکٹرونک میڈیا کی سہولت کے لیے ایسین اگدام چیف سیکرپی کے ہیدار پر دلدلت مارکیٹ کے گول چکر کو ملک کا پہلا پبلک ٹی وی لاؤنچ بنانے کا فیصلہ ایک کروڑ ساکھ لاکھ تقویلے کا ورکنگ پیپر تیار ٹی وی لاؤنچ میں ایک سو دس انچ کی چار ایس ایم ڈیز اور ساؤنڈ سسٹم سیاحت کے فروغ سے ریوینیوں کمانے کا خواب بکھرنے لگا عالمی مالیاتی بینک نے شعبہ سیاحت پنزاد کی ناکس کا کردگی پر رمہ سال کی قسط روک لی قسط تاریخی مقامات کی ادن بہالی اور دیگر تفریحی پروجیکٹس پر کام نہ کرنے کے سبب روکی گئی پی اینڈ ڈی نے بریفنگ میں وزیراعلا کو بینک کے تحفظات سے آگاہ کر دیا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کی ناکس کارکردگی کا بھاندہ پھوڑ گیا پیک امتحانات میں بدنظمی اروج پر آدمی جماعت کے اسلامیات کا پچھا بھی انتحانی مراقض سے پہلے ووٹس ایپ گروپ میں آ گیا پیک انتظامیہ اور سی او ایڈوکیشن پچھے آؤٹ ہونے کے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے مراقض میں موبائل فون پر پابندی کی بھی ایک کھلی امکھلہ خلاف آٹھویں زماعت کے بورڈ امتحانات میں کھلے عام نقل اور پرچے آؤٹ ہونے کا سلسلہ وزیر تعلیم مراقض راست بھی صورتحال سے متنفیر بولے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں نقل سکھا رہے ہیں ذمہ داروں کو وارننگ دیتے ہوئے بولے جو ایسا کریں گے سب پکڑے جائیں گے پانٹھویں زماعت کی امتحانات ختم کیے آٹھویں کے بھی ختم کر دیں گے لیکن چودہ سال کے بچے کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے حکان کی جانب سے عدالت طلبی کے احکامات مزاق بن گئے توہین عدالت کیس میں پیش نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کے قابل زمانت وارن گرفتاری چاری عدالت کا ڈی سی کو سترہ فروری کو پیش کرنے کا حکم مرازی لشاندہی نہ کرنے کے خلاف بھی کیس کی سمان ایڈمیسٹریٹر لاری اڈاو اور تحصیل داروں کے حمدہ چودہ فروری کو پیش ہونے کا حکم حکومتی سیاسی قائدین چوکھٹ پر پولیس انصلاحات کا نعرہ دم توڑ گیا وزیراعلا کی جانب سے پولیس افسران سے سیاسی ملاقاتوں میں طلبی اور بعض سپورٹس کا سلسلہ جاری سیاسی شخصیات اور منتخب عرقین کے سامنے پیشیوں پر حکام میں بے چین پی آئی سی حملہ کیس حکومت کی وزیراعظم کے بھانجے کو سیف ہمن دینے کی کوشش حسان نیازی کی زمانت منسوخی کے لیے سرکاری مقلعہ دانستہ غیر سنجیدہ درج مقدمات کی متصدقہ قوپیاں جمانہ کرانے پر زمانت منسوخی کے لیے دائر درخواسوں پر ریجسٹرار کا اعتراض بدستور برقرار کمیشلائیزیشن کا اختیار ہائی لیول کمیٹی سے واپس نئی شارہوں فروزن روڈز کی اتجارتی استعمام کی منظوری کا اختیار الڈی اے کو دینے کا فیصلہ قانون میں ترمیم کا مصابدہ اقتدائی منظوری کمیٹی کو ارسال ترمیم کے بعد کلاسیفیکیشن ری کلاسیفیکیشن کا اختیار الڈی اے اتھارٹی کے پاس ہوگا وفف املاک بورڈ اور ڈی اے چے کے مابین اہم تنازے کے حل کے قریب دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی کی ایک ہزار سات سو چھالیس کنار ارازی کے بدلے مطروقہ بورڈ کے پام سو چوہت کا رہاشی اور بانوے کمرشل فلوٹ دینے کی پیشکش پتروں کا وفف املاک بورڈ کا پیشکش پر بورڈ اجلاس میں غور کا فیصلہ خستہال امارتوں میں قرائے پر تھانے اہلکاروں کے لیے مستقل خطرہ پنجاب حکومت کا خستہال اور مخدوش قرائے کی امارت میں قائم تھانوں کو سرکاری زمین پر منتقل کرنے کا فیصلہ سو نئے تھانوں کی تعمیر کے لیے فرنس کی سمری وزرعالہ کو بھیجوائے جائے ارفہ کریم ٹکنالوجی پاتھ کروڑوں کا نا دہندہ مہکمہ کوپریٹیو سوسائٹی سے موہدے کے باوجود دس سالوں میں ایک روپے کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی موہدے کے تحت سالانہ منافع کا اکیس فیصد کوپریٹیو کنزیومر سوسائٹی کو ملنا تھا سترہ کروڑ ستر لاکھ روپے کی وصولی کے لیے مہکمہ کا آلہ حکام کو مراسلا 327 ریلوے پھاٹک کا نظام چلانے پر ایک ارب 31 کروڑ سے زائد کی اخراجات پنجاب ہائی ویز کے جانب سے آٹھ سالوں سے رقم کی ادائیگی نہ ہونے پر ریلوے حکام کا مراسلا رقم کی ادائیگی کا مطالبہ صرف لاہور کے پچھتر پھاٹک کی مد میں ہائی ویز اکھارٹی پر 38 کروڑ 80 لاکھ کے واجبات 4878 ملازمین کی مستقلی پر لیسکو کی نئی آزمائش 19 عرب 10 کروڑ کے اضافے اخراجات کا بوجھ دارے کا منتظر مستقل ملازمین کو علاج مولجے کی سہولت پنشن اور مختلف پنٹس کی مد میں سالانہ ہوش عبادائیگی کرنی پڑے گی تیز دفتاری کا برا انجام جنہ ہسپتال کے قریب کارڈ بے قابو ہو کر نالے میں جاگری ڈرائیور کو نکالنے کے لیے شہلیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت کوشش انصداد دیشتگردی عدالت نے بھاگا بارڈر دھماکہ کیس کی سماج مکمل پیتلہ محفوظ بم دھماکہ کیس میں پانچ مجزمان نامزل تھے عابد سعید پال پر قاتلانہ حملے کے خلاص چیمبر رین کے تازروں کا اتجاز دکانیں بند کر کے حملہ اپروں کی گرفتاری کا مطالبہ مارکر کے تازر برادری کی اتجازی مظاہرے میں شرکت تازر احنما مجاہد مخصود بھر بھی شرک ہوئے سرکاری انجینئوس کا ٹیکٹیکل الالاؤنس کے لیے پریس کلپ کے باہر اتجاز پنجاب حکومت کے خلاف شدید ناربازی مطالبات اسلیم نہ ہونے پر کلم چھوڑ ہرطال اور نہرے بند کرنے کی دھمکی ایس بی ایف سی کے ملازمین کا ادارے کی نسکاری کے خلاف اتجاز پلیکارز اٹھا کر مطالبات کے حق میں ناربازی مظاہرین نے منافع بخش ادارے کی نسکاری افسوس نہ قرار دی پرانی انار کلی میں رہزنے کی واردات خاتون کی موٹر سائیکل سوار رہزنوں کو پکڑنے کے لیے کوششیں بے سور خاتون کا پرس چھین کر گلیوں میں پرار ہو گئے بابدہ ٹاؤن میں عمر کیش انڈ کیری سٹور پر چوری کا ملزم پوٹیج کی مدد سے گرفتار سٹور انتظامیہ نے سامان سپلائر کرنے والا سپلائر رنگے ہاتھ و گرفتار کے لیا گجرپورا میں پولس پٹرولنگ غیر محصر چوری کی وارداتوں میں اضافہ ایک ہفتے میں تین وارداتیں دھوبی کی دکان سے اڑھائی لاکھ مالیت کے کمبل پینٹ شاپ سے دو لاکھ کیش تین لاکھ مالیت کے کلرز اور موٹر ریپیرنگ شاپ سے پچیس ہزار کیش چاٹھ ڈیر لاکھ مالیت موٹریں چوری ہو گئے سجد دویجن میں آتھ مچانے والا ڈکے گروہ گرفتار پینتیس رکنی گروہ پر پچاس سے زائد گھروں میں لوت مار کا الزام گرفتار ملزمان میں معروف صحافی امتیاز عالم کے گھر کا صفایہ کرنے والے ڈاپس دویجن لیسکو حکام کی نیاز بیک سب دویجن میں کاروائی مطابق بجلی چور رنگے ہاتھ کو پکڑ لیے بجلی چوری کے لیے ڈریکٹ سپلائے اور میٹر ٹیمپرنگ پر کنیکشن منخطہ مقدمے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے ذل انتظامیہ کی آبارہ خطوں کے خلاف مہم کو ناکامی کا سامنا خطوں کے کارٹنے سے مزید چہتر شہری متاثر متاثر افراد میں بڑی تعداد بچوں اور خاتین کی شامل لاہور کی ماتحت عدالتوں میں اہلکاروں کے تبادلے سیشن جز لاہور نے پہلے محلے میں ہستی اہلکاروں کی عدالتیں تبدیل کر دی تبدیل کیے گئے اہلکاروں کو فاری چارٹ شوڑنے کا حکم نوٹیفکیشن جاری سی ایس ایس دو ہزار بیس کے انتہانات شروع ہزاروں امیدواروں نے انگریزی کا برچہ دیا انتہانات کے لئے ذل انتظامی اور پابلک سروس کمیشن نے خصوصی انتظامات کی گورنم پنجاب نے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہی ملک کی برباوی کا ذمہ دار قرار دے دیا بولے تھگوں کا نافیہ ہر جگہ جمع ہو جاتا ہے دو نمبر لوگ ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے گورنر کی ملکی طرف کی کے لیے کاشتکاروں سے امید سنگرپ کے ذریعہ تمام فورٹ سیکیورٹی کے حوالے سے سیمینار میں کاشتکاروں کے لیے تین سو ارب سبسیدی کا اعلان کیا تھا الحمدرہ ہال مولڈ روڈ میں یو تکٹ فانکشن گورنر پنجاب چہدیس سرور کی خصوصی سے اکٹ خطاب میں بولے یونیورسٹریوں میں اسی فیصر طالبات میڈلز حاصل کر رہی ہیں لڑکوں کو زیادہ محلت کی ضرورت ہے نوجوانوں کی فلاہی کاموں میں دلچسپی پر گورنر کی تاریخ صحت انصاف کارڈ حکومت کا فیکشپ پروگرام ہے صوبے کے سواتین کروڑ افراد سہولت سے مستفید ہوں گے وزیرالہ پنجاب کی وزیر صحت یاسفین راشد سے گفتگو صوبائی وزیر صحت کو شہریوں کے لیے بہترین صحت سہولیات کی ہدایت آٹھ یونیورسٹریوں کے قیام پر کام جاری ہے آئندہ سال سو کالجز میں چار سالہ ڈگری پروگرام شروع کر دیا جائے گا اسلامیہ کالج برائے خاتین کوپا روڈ میں کانفرنس سے وزیرہار ایڈوکیشن پنجاب راجہ یاسف رومائیوں کا خطاب کانفرنس میں سوشل سائنسز پر تیس تحقیقی مقالے بھی پڑھے جائیں گے محکمہ خاندرگی کی غیر رسمی تعلیم کی مہم وزیر برائے خاندرگی غیر رسمی تعلیم راجہ راشد نے جو ہر ٹاؤن میں تعلیمی مرکز کا اعتطاق کر دیا مرکز میں مزدور بچوں کو تعلیم کی سہولیات دستیاب دیں پیکس سولوشن لوئرمال روڈ پر طلبہ کی جانب سے نمائش کا احتمام ایم پی اے خاجہ امران نزی نے نمائش کا احتمام کیا طلبہ کی کامیشوں کو سرارہا زیتانی کانسلر کا الہمرا آرٹس کانسل کا دورہ ایگزیکٹیف ڈائریکچر اتر علی خان سے ملاقات شاندار ادبی اور ثقافتی خدمات پر الہمرا آرٹس کانسل کی تحسین کانسلر نے پاکستان کو پرآن قرار دیتے ہوئے غیر معمولی ثقافتی حسن کی بھی تعریف کی ایڈیشنل ڈسکرک اینڈ سیشن ججز کے وقت کا کنگ ایڈرڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ پروفیسر آریف رشید ملک کی وقت کو محکمہ طب شریع میں ہونے والے میڈیکل لیگل کام بارے بریفنگ وقت کی بی سی کے کے ای ایو خالد مسود گاندل سے بھی ملاقات وائس چانسلر نے وقت کے سربراہ کو یونیورسٹی کی تاریخ پر لکھی کتاب بھی پیش کی اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی موسم خوشگوار ہو گیا چہروں پر بہار پھولوں اور گھنچوں پر بھی جوبن سا گیا گلبرگ ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کھینچی مال روڈ ڈیویس روڈ سیکیٹیریٹ اور مزنگ کے علاقوں میں بوندہ داندھی کم سے کم درجہ حرارت بڑھ کر تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا موسیقی